اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی جانور کی الٹی یعنی کیے سونے سے زیادہ قیمت کی ہو سکتی ہے یہ ایک کروہ روپے انڈین فی کلو گرام کی قیمت سے بھی زیادہ میں فروخت ہو سکتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر یہ کیے سپرم ویل کی ہو چین میں امبر کے استعمال جنسی قوت میں اضافہ کرنے والی دوائی تیار کرنے میں کیا جاتا ہے جبکہ عرب ممالک میں اس کا استعمال آلہ درجہ کی اتر یعنی خوشبو تیار کرنے میں ہوتا ہے جب سپرم ویل کیٹل فش اکٹوپس یا ایسے کسی دوسرے سمندری جانور کو کھاتی ہے تو اس کا نظام انہزام ایک خاص قسم کی رتوبت پیدا کرتا ہے تاکہ شکار کے نکیلے کانٹے اور دانت اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے اس کے بعد سپرم ویل اس ناپسندیدہ کیمیائی مادی کو کیکے ذریعے اپنے جسم سے نکال دیتی ہے کوچھ محققین کے مطابق سپرم ویل پاکھانے کے ذریعے بھی امبر کو نکال دی ہے یہی وجہ ہے کہ ویل کے شکار کے نکیلے حصے بھی اس کے فضلے میں پائی جاتے ہیں ویل کے جسم سے نکلنے والا یہ مادہ سمندر کی سطح پر تیرتا رہتا ہے سورج کی روشنی اور سمندر کے نمک کے ملنے کے بعد یہ امبر تیار ہوتا ہے کچھ بودار چیزیں بنانے کے لیے امبر بہت کارامد ہے امبر سیاہ سفید اور سلمائی رنگ کا چربی دار مادہ ہے یہ بیزوی یا گول شکل میں ہوتا ہے یہ سمندر میں تیرتے ہوئے ایسی شکل اختیار کرتا ہے یہ ایک آتش گیر مادہ ہے ماہرین کے مطابق ویل کے جسم سے خارج ہوا مادہ یا امبر ابتدا میں بدبودار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا ہوا سے رابطہ بڑھتا ہے اس کی بدبود ایک میٹھی خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے امبر خوشبو کو ہوا میں اوننے سے روکتا ہے ایک طرح سے یہ سٹیبلائزر کا کام بھی کرتا ہے تاکہ بو ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے امبر نایاب ہے اور اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے اسے سمندری سونا یا تیرتا ہوا سونا بھی کہا جاتا ہے اس کی قیمت سونے سے زیادہ ہے بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمت ڈیڑھ کروڑ روپے فی کلو تک ہو سکتی ہے ہڈیوں تیل اور امبر کے لیے ویل بڑے پیمانے پر شکار کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سن انیس سو ستر کے بعد سے یورپ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں اس کاروبار پر پبندی آئید ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑی رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ شکریہ